بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیرز وید عصیب اقبال اور میں ہوں محمد عصیب اقبال آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ نیول ایکسائز امن ٹوینٹی ٹوینٹی ون ان پاکستان ہے یہ ایکسائز کا سیونت ایڈیشن ہے اور ملٹی نیشنل میری ٹائم ایکسائز ہے یہ ایکسائز پاکستانی وارٹرز میں منوکد ہوگی جو کراچی میں موجود ہیں اور یہ ایکسائز یارہ گیارہ فروری سے اٹھارہ فروری کے درمیان منوکد ہو رہی ہے اور اس میں دنیا کے پنتالیس ممالک حصہ لے رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں اور اس کو امن کا نام دیا گیا ہے اگر میں آپ کو اس ایکسائز کا موٹو بتاتا چلوں تو ایکس ایکسائز کا موٹو توجیدر فور پیس ہے اور یہ ایکسائز پاکستان نیوی ہی منوکد کرا رہی ہے اس کا مقصد پوری دنیا کے نیویز کو مضبوط کرنا اور کسی بھی خطرات سے نمٹنا ہے تو اگر میں تھوڑے سے اس کے بیک گراؤنڈ پر بات کر لیتے ہیں تو پاکستان نیوی دوہزار ساتھ میں پاکستان نیوی نے اس کا آغاز کیا تھا جس میں صرف تین ممالک نے اس ایکسائز میں دوہزار ساتھ میں حصہ لیا تھا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہر دو سال بعد اس ایکسائز یہ ایکسائز کرائی جائے گی اور دوہزار انیس میں چھالیس فورٹی سکس ممالک نے اس ایکسائز میں حصہ لیا تھا اور دوہزار اکیس مطلب آج پنتالیس ممالک اس میں حصہ لے رہی ہیں جس میں یو ایس، یوکے، نیٹو اور آسیان کے کچھ ممالک شامل ہیں چلیں اس کے فیچرز پر کچھ بات کرتے ہیں تو اس کے دو فیزز ہیں ہاربر فیز اور سی فیز ہاربر فیز میں سیمینار، ڈسکشن، ایکسچینج آف پوائنٹس، ایکسچینج آف ویوز، ایکسچینج آف ایکسپیرنسز ہوں گے اور سی فیز جو انٹرنیشنل فلیٹ ریویو ہوگا جس میں اس میں پاکستان نیوی اپنے فن کا مظاہرہ کرے گی تو اس کے انیلیسز کرتے ہیں تو اس کے انیلیسز میں پہلی بار صرف تین ممالک جبکہ اس دوہزار اکیس میں پنتالیس ممالکوں نے حصہ لیا پاکستان کا اس ایکسائز کے بعد اس ایکسائز کے بعد عوضہ بہت بلند ہو گیا اور سی پیک کی سیکیورٹی کیلئے بھی یہ ایکسائز بہت ضروری ہے تو آگے بات کرتے ہیں تو اس ایکسائز میں پاکستان اور چائنہ چائنہ نے تو کرنا ہی تھا کیونکہ پاکستان اور چائنہ آل ویدر فرنڈز ہیں ساتھ یو ایس نیٹو اور رشیہ نے حصہ لیا جس میں رشیہ کی فورسز نیٹو کے ساتھ دوہزار یارہ میں ایک بار ایکسائز کر چکی ہیں لیکن یو ایس اے نیٹو رشیہ پاکستان اور چائنہ کی فورسز پہلی بار آپس میں ایکسائز کرنے جا رہی ہیں اس سے سینگنیفیکنس کافی بڑھ جائے گا جس کے دور اثرات ہوں گے انڈیا پر بھی اس کا بہت بڑا اثر ہوگا انڈیا اوشن جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ایٹی پرسنٹ آف انڈیا اوائل پوری دنیا میں انڈیا نوشن سے جاتا ہے اور آگے جا کے سپلائے ہوتا ہے سٹریٹیجگلی اور پولیٹیکلی انڈیا نوشن کے پاس بہت طاقت ہے اور بہت اہم اوشن ہے یہ چائنہ چائنہ بھی اب سی پیک کے ذریعے اس اوشن میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے کہ وہ اپنا سارا سمان آگے تک سپلائے کرے گا اور اس کا اس اوشن میں جو ہے وہ مداخلت ہو جائے گی اب آخری کچھ چند باتیں کرتے ہیں کہ امن ایک سائز جس میں پنتالیس ممالک حصہ لے رہے ہیں پاکستان کا قادرس کی وجہ سے بہت انچا ہو چکا ہے اور پاکستان کا بورڈ بالا بہت ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے جیلیسی ہم کہہ سکتے ہیں جیلیسی ہو رہی ہے انڈیا پنتالیس ممالک کی ایک سائز دیکھ کر کھبرا گیا ہے اور وہ ایسا وہ ایسا نہیں کر سکتا اور اس کی نیوی اتنی گھبرا چکی ہے کہ ان کی نیوی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ پنتالیس ممالک یا پنتالیس زائد ممالک کو بلا کر اتنا بڑا فنکشن اتنا بڑا ایک سائز انعقاد کرا سکے جس کے ساتھ جو بیلنس ہے پاور بیلنس ہے اس میں انڈیا بہت نیچے چل چکا ہے پاکستان کافی اوپر اس ایک سائز کی وجہ سے پاکستان بہت اوپر ہو چکا ہے اس کا قد بھی بہت اونچا ہو چکا ہے اب انڈین حکومت پر اور انڈیا انڈین نیوی پر بہت دباؤ ہے بہت جیلسی بہت گھبرات ہے کہ پاکستان سکسیسفولی اتنا بڑا پنتالیس ممالک کو بلا کر ایک سائز کر رہا ہے جس کی وجہ انڈیا کچھ بھی نہیں کر پا رہا اور ان کے نیوی اتنی پاورفل نہیں ہے تو وہ کیسے کریں گے تو آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا یہی سارا کچھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ پاکستان نے بہت بڑا ایک سائز کا انعقاد کیا ہے اور انڈیا اس کی وجہ سے بہت جیلس ہو رہا ہے تو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے نہ نہ بھولیے اور سبسکرائب بھی نہ کناہ بھولیے تینکیو نگ چیلس